موسیقی نمشکار इतिहास के इस lecture series में सभी दर्शकों एवं शुरताओं का स्वागत मैं शंकर कुमार Assistant Professor in History Hindu College मैं कारी रत हूँ और आज जिस विशह पर यह परिचर्चा है वो एक larger topic है Pre-History in India यानि प्रागैतिक काल इतिहास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन यह जो आदे गंटे की परिचर्चा है वो मूलता Neolithic Culture के उपर है यानि नवपाशान संस्कृति के उपर है तो जो हमारा भौगोनिक जो परिधी है इस परिचर्चा की वो भारतिय उपमहाद्वीप का है तो आज का जो भारत की जो चोहदी है उसके beyond जो subcontinental भारत है उसको हम लोग एक geographical category के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं और नवपाशान संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं पिछले कई interactions में मैंने आपको Paleolithic और Misolithic cultures के बारे में बताया यानि पूरवपाशान और मध्यपाशान संस्कृतियों के बारे में बताया तो उसी sequence में आप इस परिचर्चा को देख सकते हैं कि एक कहीं न कहीं एक sense of progression हमें देखने को मिलता है नवपाशान यूग के आगमन के लिए भी परंतु हमें ध्यान यह देना होगा शुरुवाती दौर में हम लोग पहले इसकी जो definitional या इसकी जो significance है इसकी जो महत्ता है उसकी चर्चा करेंगे इतिहास लेकर में लेकिन यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं जब तक हम लोग पूर्वपाशान और मध्यपाशान संस्कृतियों की चर्चा कर रहे थे तो कोई शेत्रिये एक रूपता देखने को नहीं मिलता था परंतूर नवपाशान युग के आगमन से और इसका जैसे भारतिय उप महाद्विप में प्रसार हुआ तो इतिहासकार इस और अंकित करते हैं कि कहीं न कहीं शेत्रियता का भी हमें प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है कहीं न कहीं वो पैटर्न एक दिखता है कि ये नौर्थ इंडियन नियॉलिथिक है या ये साउथ इंडियन नियॉलिथिक है ये सेंटरल इंडियन नियॉलिथिक है ये इस्ट इंडियन नियॉलिथिक है تو کہیں نہ کہیں جو پوروی یا پوروطر علاقے کا جو نیولیتک کمپلیکس بن رہا ہے بھارتی اپمادویت میں یا اتر پوروی اتر پشمی علاقے میں جو ایک کلچرل کمپلیکس بن رہا ہے یا دکشن بھارت میں بن رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک میٹیریل بھوتک اور سانسکرتک ایک روپتہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی چرچہ ہم لوگ انت میں ساکشیوں کے آدھار پر ہی ویسا سوتہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک روپتہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے اوپر اتیازکار یا بھی چرچہ کرتے ہیں کہ یہ جو سنکرمن ہے نیولیتک کلچر کا یا نوپاشان سنسکرتی کا وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کس مادھیم سے ہوا کس دشا میں ہوا یا نہیں ہوا یا کئی جو جیسے ایسٹرن یا پوروی علاقے کا جو نیولیتک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ سنکرمن اتر سے یا دکشن سے نہ ہو کر ہو سکتا ہے کہ وہ ساؤتیسٹ ایشیا کی طرف سے زیادہ پرہاویت ہو ویسے ہی جو کشمیر علاقے میں جو نیولیتک کامپلیکس ہے گفکرل اور برزہ ہوم کا وہ سوات بیلی کا جو سنٹرل ایشن کامپلیکس ہے نیولیتک کا اس سے وہ زیادہ ملتا جلتا نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ریجنیلیٹی کا بھی وکاس ہمیں نیولیتک میں ملنا شروع ہوتا ہے جو کی پورو پاشان یا مدی پاشان کال میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا گارڈن چائلڈ کے نام سے ہم سبھی اتحاس کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ پریچت ہیں انہوں نے نیولیتک کے لیے ریولیوشن شبد کا پریوکیا تھا یعنی یہ ایک قرانتی تھی نشت روپ سے کیونکہ اگر بڑے دشکون سے دیکھیں اگر ہم پورے مانوی اتحاس کو ٹیلیسکوپ کر کر دیکھیں تو کئی اتحاسکار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہومینیڈز کے آنے کے پشات یعنی دو ملین ورش کے پشات سے لے کر ابھی تک کا اتحاس کو اگر ہم چوبیس گھنٹوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اگر پورے انترال کو اس دو ملین ورشوں کے انترال کو چوبیس گھنٹے کی طور پر سمجھیں تو مانوی اتحاس کا تیس گھنٹہ چھپن منٹ جو اتحاس رہا ہے وہ ہنٹنگ گیدرنگ سٹیج کا رہا ہے اور یہ انت کا چار منٹ ہی ہے جہاں سے نیولیتک شروع ہوتا ہے اور پریورتن آپ دیکھ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیول کوانٹیٹیٹیو چینج نہیں بلکہ کوالٹیٹیو چینج آف لائف بھی نیولیتک شروع کرتا ہے اور ان دونوں تتوں کے آلوک میں اسے کرامتکاری پریورتن مانا جاتا ہے حالانکہ کچھ اتحاسکار کہتے ہیں کہ یہ شبد ہمیں پریوگ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنکرمن یا یہ پریورتن ہونے میں کئی ہزار ورش لگے اور جب کئی ہزار ورش کسی پریورتن کو ہونے میں لگتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کرامتی شبد کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے پرنتو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پورے ماناو اتحاس کو ٹیلیسکوپ کر کر دیکھیں تو نشت روپ سے یہ ایک مائلسٹون گیم چینجنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ مومنٹ رہا ہوگا ایکسپلینیشن جو نیولیتھک کا ہے جیسا کہ اس کا نامکرن ہی بتاتا ہے ناوپاشان یعنی نئے طریقے کے نئے اوزار جو کی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے اس کی اور یہ سوچت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے جیون شیلی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا آدھار ہے ان کی اتپادن پدیتی اور اتپادن پدیتی کا بھی آدھار ہے ان کے اوزار تو ان کے اوزاروں کو دیکھ کر ہم ان کی اتپادن پدیتی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اتپادن پدیتی کو سمجھ کر ہم ان کے کریہ کلاپوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ ٹیکنو سینٹرک ہے تکنیکی روپ سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک جو ڈیفائننگ فیچر ہے نیولیتھک ٹولز کا یا ناوپاشان آزاروں کا وہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹولز ہوتے تھے یا پولیشڈ ٹولز ہوتے تھے یعنی وہ کافی چکنے آزار ہوتے تھے پتھر کے اور گھسے ہوئے آزار گھس کر بنایا جاتا تھا انہیں توڑ کر نہیں ابھی تک جو پیلیولیتھک یا میسولیتھک ٹولز تھے وہ ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکرا کر اسے توڑ کر اسے کٹ کر بنانے کی جو پریپارٹی رہی ہوگی اس سے اتر اب جو ناوپاشان یوگ کے آزار ہیں وہ سمبھاوتہ گھیس کر بنایا جا رہے تھے اور انہیں کافی چکنا کیا جاتا تھا تو نشت روپ سے وہ جیادہ آسان طریقے سے ان کا پریوگ کریا کلاپوں میں اتپادن کے کریا کلاپوں میں کیا جا سکتا تھا اور اسی کے لیے جو ناوپاشان سنسکرتی کے جو آزار ہیں وہ جیادہ ایفیکٹیو تھے وہ جیادہ ایفیشینڈ تھے اور اس پرکار سوچ کر ہو سکتا ہے یہ تقنیق وقصت نہیں ہو لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیڈنٹل طریقے سے ہی چونکہ اس کے پہلے ہی مدھیپاشان کال سے ہی ہم جانتے ہیں جو وائلڈ سیڈز تھے جو ان کے بیج وغیرہ تھے جو کی پرکرٹی میں سوطہ اپلبد تھے ان کو منوش نے کنزیوم کرنا شروع کر دیا تھا اس کو وہ کوٹ رہے تھے اس کو پاؤنڈنگ کر رہے تھے اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہٹا رہے تھے اور اس کا کنزمشن کر رہے تھے تو اس پرکریا میں جیسے اوزار کو بار بار ایک کو سیڈز کو توڑنے کے لیے یا اس کو ڈی ہسکنگ کرنے کے پرکریا میں سوطہ اس پرکار کے اوزار زیادہ چکنے ہو رہے ہوں گے اور دیرے دیرے منوش نے ایک تقنیق وکست کر لی اس پرکار کے اوزار بنانے کی اگر سائٹس کے طور پر دیکھیں تو ہمیں اتر پردیش کے سرائی نہر رائے یا مہادہ جو کی بیلن ویلی جو علاہباد کے آس پاس کا علاقہ ہے مرزاپور کے آس پاس کا علاقہ ہے وہاں ہمیں قورنز اور ملرز کے پرمان ملتے ہیں جو کی مدھی پاشان سنسکرطی کے سندرب میں ملتے ہیں اور وہ ایک طرح سے سیکوینس ڈیولپ کرتا ہے کہ جب اوکھل اور مسل ہمیں پتھر کے بنے ان کے پرمان مل رہے ہیں مدھی پاشان سندرب میں ہی باہر سے کوئی سنکرمن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہلے سے ہی لوگ ایسا کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے اس کا وکاس ہو رہا ہوگا تو موٹے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نو پاشان ازار تھے وہ جیادہ چکنے تھے وہ جیادہ سیمیٹریکل تھے یعنی آپ اسے بیچ سے اگر کاٹیں تو دو بڑا بھاگوں میں وہ بڑھ جاتا تھا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جیومیٹریکل انٹیسیپیشن بھی ڈیویٹیکز آپ کہہ سکتے ہیں ویجوالائیزیشن کے بعد انہیں بنایا جا رہا تھا نیوالیتھ ٹوالز جو ہیں وہ جیادہ نکیلے اور پوائنٹیڈ ہوتے تھے اور ان سبھی کارنوں سے وہ جیادہ ایفیشن تھے پیلیولیتھک اور میسولیتھک ٹولز کی طلا میں یہ جو نو پاشان سنسکرتی کے آزار ہیں اس سے جو سوائل کلٹیویشن ہے یعنی زمین کو ارورک بنانا یا زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنا وہ جیادہ آسان ہو گیا تھا زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنے کے لیے وہاں جو جتنے بھی ونسپتی ہیں پیڑ پودے ہیں یا جاڑی بغیرہ ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے بھی اس پرکار کے آزار کافی سائیق سدھ ہوئے ہوں گے ہنٹنگ آکھیٹ کرنا جیادہ آسان ہو گیا تھا اور جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ نوپاشان یوگ کا جو ریولیوشنری پروٹنشیل ہے جو اس کا کرانتکاری پریورتن ہے اس کا آدھار رہا تھا کھیتی کا شروع ہونا اور جانوروں کا پالتو بنایا جانا تو جو کھیتی کے شروعات ہے اس میں نوپاشان سنسکرطی کے جو آزار ہیں وہ کافی سہای اکسد ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد جو نیوالیتھک کلچر کے آنے کے پسچات جو پریورتن ہیں وہ مولتہ کھیتی کے شروعات کے پریورتن کے فلسوروپ ہی ہوتے دکھتے ہیں اور کھیتی کے ساتھ animal domestication یعنی پیشوریلزم تو چاہے ونسپتی ہو چاہے جیو جنتو ہو appropriate variants کو منوش نے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا وکاس کرنا شروع کیا اور اسے ہی ہم domestication کی سنگیہ دیتے ہیں یا اسے ہی ہم agriculture یا animal domestication کی سنگیہ دیتے ہیں اس کے ساتھ منوش بھی ایک جگہ پر لمبے انترال کے لیے رہ رہا تھا جو کی کھیتی سے directly linked ہے کیونکہ کھیتی ایک دن یا ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہوتا اس میں کئی ورشوں تک یہ دیکھ ریکھ کیا جاتا ہے اور تبھی آپ اس کا فل پا سکتے ہیں تو sedentary پوپولیشن یعنی village life کے شروعات بھی ہو رہی ہے گرامین جو علاقہ ہے وہ وکسط ہو رہا ہے اور ان سبوں کے کارن کھیتی کے آنے کے کارن سرپلس پروڈکشن ادھیش سنگرہ سمبھ ہو پایا سماج ورگی کرت ہو پایا اور اس کے پش حالان یہ ساری باتیں سب سے اچھا سائٹ ہے بھارتی اپ مہر گر کا جو کہ آج کے پاکستان میں ہے اور اس کا اگر ہم سیکوینش ایکسپلوریشن کریں ورٹیکل پروفائلنگ کریں جیسا آرکیالجی میں کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹائپ سائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹائپ سائٹ اس لیے ہے کیونکہ سات ہجار عیسی پورو سے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سات ہجار عیسی پورو سے 3800 عیسی پورو تک اور میں تو کہتا کہ اس کے بعد 32 عیسی پورو تک اس علاقے میں جو کچی پلین علاقہ ہے بلوچستان علاقہ ہے بولن پاس کے آس پاس کا علاقہ ہے وہاں ہمیں سیکوینشل ڈیولپمنٹ یعنی سات ہجار عیسی پورو سے لے کر 3800 عیسی پورو تک لگاتار human habitation کا پرمان ملتا ہے اور یہ سبھی neolithic سے شروع ہو رہے ہیں یعنی میہر گھر میں آپ کو میسول لیئر نہیں ملتا ہے سوطہ نیو شروع ہو رہی ہے اور 7000 عیسی پورو کے سمی سے ہی ہو رہی ہے بھارتی اوپ مہدیب میں یہ earliest evidence of neolithic site ہے بھارتی اوپ مہدیب کا کیونکہ باقی جگہوں پر باقی جو آج کا بھارت ہے اس شیطر کو دیکھیں تو باقی جگہوں پر نیو لیتھ ہمیں ہڑپ سب بھتا دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ جو ایک بھوتک آدھار ہے یا جو سانسکرط آدھار ہے ایک بڑے کانس یوگ سب بھتا کے وکس ہونے کا وہ ہمیں میہر گھر سے اس کا ہم ادھیان کر سکتے ہیں تو اس لیے میہر لیئر ہے جو سب سب نچلا ستر ہے پورا تاتوک ستر ہے میہر گھر سمیں اس کا لگ بھگ سات ہزار سے پانچ ہزار عیس پور رہا ہوگا یہ ایس سیرامک فیز ہے یعنی کہ یہاں بھرطن کا پریوگ نہیں ہونا شروع ہوا تھا اکثر ہم لوگ مان کر چلتے ہیں کہ نیوالیتھک یعنی نوپاشان یوگ کے آگمن کے ساتھ کھیتی جو ویلیج لائف ہے وہ بھرطن اتیادی سب سوطح ملنے لگتے ہوں گے پرنتو اگر ہم اسے دیولپمنٹ کے درشتری سے دیکھیں پروسس سینٹرک دیولپمنٹ کے طور پر دیکھیں تو شروعاتی دور میں ہمیں مہرگڑ میں برطنوں کا پرمان نہیں ملتا ہے لیکن مہرگڑ ٹو کے آنے کے پشات یعنی اس کے بعد کے کال میں برطن بھی ہمیں ساکش کے طور پر ملنے لگتے ہیں لیکن جو شروع کا لیئر ہے اس میں برطن نہیں دکھتے اور village life یعنی ایک سمودائی کے طور پر سمودائی کے طور پر لوگ ایک جگہ پر رہ رہے تھے گھروں میں رہ رہے تھے اور جو گھر بنے ہوئے تھے وہ دھوپ میں سکھائے گئے نشت آکار کے ایٹوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے وہ فائر برنٹ نہیں تھے یعنی انہیں آگ پر ابھی نہیں پکایا جاتا تھا جیسا کہ ہم ہڑپا کال میں دیکھتے ہیں تو جیسے ہی اگر ہم ہڑپا سیولیزیشن کی پرکلپ نہ کرتے ہیں تو سہسا جو چطر ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹ کے بنے گھر پکے ایٹ کے بنے گھر تو وہ ابھی نہیں شروع ہوا تھا لیکن ریگولر سائز کے دھوپ میں سکھائے گئے ایٹوں سے بنے گھر کا پرمان ہمیں سات ہجار عیسی پرو سے ہی مہر گھر میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ریگولر سائز کا کیا مہتو یہاں ہے کہ اب لوگ پلان کر کر ایک نشیط آکار دے رہے ہیں ایٹ کا تو چیزیں سوتا نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک ریگولر انسٹیوشنلائز طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں ایک سنستھاگت طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں اور یہ ایک کلیکٹیو لائف کا شروعاتی دور مانا جا سکتا ہے جو آگے چل کر اور بھی کمپلیکس ہوتا گیا جٹل ہوتا گیا اور اور انٹینسی ہوتا گیا گہرات گیا اور اسی کا پرتفل ہمیں ویشترت برونج civilizational کمپلیکس کے طور پر ہڑپا میں آگے چل کر دکھتا ہے ویسے ہی اگر سات ہزار سے پانچ ہزار عیسی پور کی چرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں بارلی اور ویٹ کے نوٹ رائس اور یعنی چاول کی کھیتی یہاں نہیں ہو رہی تھی یا چاول کا اپ بھوگ یہاں نہیں ہو رہا تھا تو اس کے domesticated variant یعنی جو پرکرتی میں جو اپ لبد ہے وارلی اور ویٹ اسے لوگ اب سمبھوتہ اپنی دیکھ ریک میں اس کے ساتھ لوگ اس کو پانی دے رہے ہوں گے یا اس کو گرو کرنے میں کوئی فینسنگ کر رہے ہوں گے تو ایسے اس پرکار سے جو وائلڈ ویرینٹ ہیں گرینز کے وہ دھیرے دھیرے domesticate ہوتے گئے اور اس کے بعد بیجوں کا پھر پھر اسے روپ کر نئے پودھے کے طور پر اسے گرو کرنا جسے ہم اگری کلچر کے طور پر جانتے ہیں اس کے شروعات ہوئی ہوگی ویسے ہی جانوروں کے طور پر بکڑیاں یا ہم ڈ آکس زیبو گائے بھیڑ کا domestication شروع ہو گیا تھا کا پالتو کرن شروع ہو گیا تھا حالانکہ بھینسوں کا پالتو کرن اس علاقے میں ابھی بھی شروعاتی دور میں نہیں ہوا تھا تو بھینسوں کا پالتو کرن اس علاقے میں بعد میں ہوتا ہوا دکھتا ہے جو آزار ہیں اس میں ہمیں اوکھل کا پرمان ملتا ہے جس چیزوں کو پیسا جاتا تھا یا چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں یا بلیڈز کا پرمان ملتا ہے جو اینیمل بونز ہیں اس کے بنے کئی آزار ملتے ہیں اور weaving کی شروعات یعنی بن اس کی شروعات یہاں ہوتی دکھتی ہے میں آپ پیچھلی ریکچ میں بتایا تھا کہ مسolithic context میں weaving کا بنائی سمبھاوتہ بھارتی مہادی میں شروع نہیں ہوا تھا پرانتو مہرگر ون سے ہمیں بن بونینے کی پرکریہ جو ہے اس کا پرمان ملنا شروع ہو جاتا ہے تو basket یا woolen clothes کا پرمان ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے دفنانے کی پرکریہ زیادہ intensify ہوتی گئی اور لوگوں کو دفنانے کے ساتھ ساتھ ان کے جیورات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دفنائے جاتے تھے منق ہمیں ملے ہیں سٹیٹائٹ کے bangles یعنی چوڑیا ملی ہیں کانشل ملے ہیں شنک ملے ہیں جو کی ستھانی طور پر اپلابد رہے ہوں گے تو کہیں کہیں after life belief ہے وہ جیادہ گہراتا جا رہا تھا ویسے ہی craft products کے طور پر ہمیں large storage facilities مل رہے ہیں یعنی سنگرہ کرنے جو کی جیادہ ویسرط ہوتی دکھ رہی ہے جو کی اس بات کی اور انکت کرتا ہے کہ اب لوگ زیادہ سنساغت طریقے سے اتھپادن کر رہے تھے اور جو ایک ساماجک ویبھیدی کرن ہے وہ بھی جیادہ گہراتا جا رہا تھا تو کئی لوگوں کے پاس سمبب ہے کہ زیادہ سامگری رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس اتنی سامگری سٹورج میں نہیں رہی ہوگی تو ایک اونچ نیچ کی جو آشنکہ ہے سماج میں وہ پربل ہوتی بنتی دکھتی ہے ہمیں نوپاشان یوگ میں اتھپادن یا خیتی شروع ہونے کے پاس شاعت ویسے ہی مہرگر 2 کی ہونے کے بعد کوئی ہائیٹس نہیں ہے جسے ہم آرکی آلجی میں کہتے ہیں کوئی ڈس کونٹی ڈی نیوٹی نہیں ہے وہ ہی سمودائے کسی پریورتن کے بینا کسی آکسمک پریورتن کے بینا ایک نئے ستر پر ایک نئے ستر ایک نیو سٹیج آف ڈیولپمنٹ پر آ چکا تھا اب وہ برطن پریوک کر رہا تھا جو اینٹ کے ویرائٹی ہیں وہ بڑھ گئے ہیں جو گرینریز ہیں جہاں اناج کا سنگرہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بڑے ہو چکے ہیں سکل بلیڈ یعنی ہسیا اور ہسیا کا اس کو ہاتھ سے پکڑنے کا جو جگہ ہوتا ہے وہ پر بیٹومن یعنی کولتار کے لیئر لگائے جاتا تھا آج کل ہم لوگ لکڑی کا پدار لگاتے ہیں تاکہ اسے ہینڈل کرنے میں آسانی ہو لیکن گاؤں میں آپ آج بھی جائیں گے تو چاہے سوپ ہو چاہے ہسیا ہو اس پر آپ دیکھیں گے کولتار کا لیئر لوگ لگاتے ہیں تاکہ اسے بہتر ہینڈل کیا جا سکے اس کا پرمان ہمیں ملتا ہے جو کی سمبھا بھارتی اوپ مہادوی کا earliest harvesting tool کا پرمان ہمیں میہرگر سے ملتا ہے نشت روپ سے کھیتی شروع ہو چکی تھی ویٹ اور بارلی کے جو بیج ہیں وہ اب irrigation fed ہیں یعنی کہ وہ پرکرتی میں سوطح بنے ہوئے نہیں ہیں بلکی irrigation کے مادھیم سے کرتیم سچائی کے مادھیم سے بن رہے ہیں اور کرتیم سچائی اس علاقے میں شروع ہو چکی تھی یہ semi arid area ہے 40 cm سے زیادہ یہاں ورشا نہیں ہوتی تو ایسے علاقے میں کھیتی کی شروعات اور کرتیم طریقے سے اسے سیچ نا یہ پرکریا شروع ہو گئی تھی اور سمبھا اسی کارن وش یہ علاقہ cotton production کے لیے بھی جو کی آگے چل کر کافی famous ہوا ہڑپا کے سمیہ میں بھی cotton production ہو رہا تھا تو یہاں یا سمبھو cotton production کم ورشہ والے علاقے میں سمبھو نہیں ہے تو یہاں اگر ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو سیچائی ہے اس کی ویوستہ اچھی ہو گئی تھی جو گوت اور sheep size ہیں domestication کے کارن وہ کم ہوتا جا رہا ہے وائل ویریانٹس کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پورٹرز ویل کا پرمان ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے کئی گریوز جو ہیں اسے کرافٹسمن گریوز کہا گیا ہے کیونکہ یہ سبھی سماجک ویبھیدی کرن اور ایک جگہ پر لمبے انترال تک رہنے کے پرتفل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گریو کوری کا جو ایک ایک چینج ہے وہ بھی سمبھفتہ یہاں شروع ہو چکا تھا ریچول جو ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ جیادہ گہراتا جا رہا تھا اور اسی علاقے میں میرگرد کے آس پاس علاقے میں آپ کو کلیگل محمد یا نورث ویسٹر فرنٹیر پروونس یا بلوچستان علاقے میں آگے کے سٹیج میں میرگرد 3 کے سٹیج میں جو کی 43 to 38 100 BCE کا ہے اس میں آپ کو کئی نیوالیتھک پرمان ملتے ہیں کئی کلچرز کے جو کی سمکالین ہیں اور میرگرد کلچر سے الگ ہیں اور یہاں بھی انٹینسیفیکیشن ہو ملتے ہیں اسوی کے آسپاس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نورتھ ویسٹرن فرنٹیر پروونس میں مدر گوڈس جو کی کبھی پرمان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ایک کھیتی ہر سماج کا پریچائک ہے ہاکرا ویر کلچر بہولپور میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو اگر ہم نورتھ انڈیا کو دیکھیں تو یہاں یا اسٹرن علاقے کو دیکھیں یا سنٹرل انڈیا کو دیکھیں تو باغور میں لنگ ناج میں آدم گڑھ میں لیکن یہاں نو پاشن سنسکرطی کے شروع 3000 عیسی پورو کے آسپاس پاس ہو رہی تھی اس کے پہلے نہیں کولدی ہوا جو کی بیلن ویلی مرزا پور علاقے میں یو پی میں ہے وہاں سے ہمیں گرینز ملے ہیں رائس کا پرمان ملا ہے کئی اتحاس کار اسے 6000 عیسی پورو کا مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر کئی اتحاس کار پرشن بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ بعد کے چاول کے جلے ہوئے اناج ملے ہیں ویٹ بارلی کئی پرکار کے دلہن جیسے مونگ مسور کا پرمان ملا ہے اور یہ کافی ریچ سائٹ مانا جاتا تھا پروسپیرس سائٹ مانا جاتا تھا ویسے ہی کشمیر علاقے میں برزا ہوم گف کرل علاقے سے ہمیں نیولیتھک آیا جاتا تھا فارمل طریقے سے اور دکشن بھارت میں دیکھیں تو کودکل اتنور جیسے علاقے ہیں جو کی ایش مانے جاتے ہیں کرناٹک اور آندر چیتر سے اور یہاں ایک پریپارٹی تھی گائیوں کے گوبر کو ایک جمع کر کر اسے لوگ جلاتے تھے تو یہ پریپارٹی ایک distinctly ساؤتھ انڈیان فینومینا ہے اور باقی جو نیوالیتک کلچرز ہیں بھارتی اپ مہادویب کے اس سے الگ ہوتے دیکھتے ہیں تو کہنے کا اتات پریہ ہے کہ نوپاشان سنسکرطی کے آگمن کے پششات تین ہجار ایسا پورو کے آس پاس ہمیں بھارتی اپ مہادویب کے اتحاس میں پہلی بار شیطریت کا بھی پٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوپاشان یوگین روپ ریکھا رہی ہوگی دھنیوا روپ عامل روپ موسیقی